انا رویا یہ کہانی سون سکتے ہو کیا؟ ایک سولہ سال کے لڑکے نے اپنی ماں سے کہا کی ماں مجھے میرے اٹھاروے جنم دن پر کیا گفٹ دوگے؟ تو اس لڑکے کی ماں نے اس سے کہا کی جب تیرا اٹھاروہ جنم دن آئے گا تو علماری میں دیکھ لینا اس میں تیرا گفٹ رہے گا کچھ دن بعد وہ لڑکا بیمار ہو گیا جانچ کے بعد ڈاکٹر نے لڑکے کے ماتا پتا سے کہا کی اس کے دل میں چھید ہے یہ اب دو مہینے سے زیادہ نہیں جی پائے گا دو سال بعد لڑکا ٹھیک ہو کر گھر آیا تو اسے پتا چلا کی اس کی ماں اب نہیں رہی اسے یہ پتا چلتے ہی اس نے علماری کھولی اور دیکھا کی علماری میں ایک گفٹ پڑا تھا اس نے جلدی سے وہ گفٹ کھولا گفٹ میں ایک چٹھی تھی اس چٹھی میں لکھا تھا کی میرے جگر کے ٹکڑے اگر تُو یہ چٹھی پڑ رہا ہے تو تُو بلکل ٹھیک ہوگا تُجھے یاد ہے جب تُو بیمار تھا تب ہم تُجھے اسپتال لکھر گئے تھے ڈاکٹر نے کہا تھا کی تیرے دل میں چھید ہے اس دن میں بہت روئی اور فیصلہ کیا کہ میں اپنا دل تجھے دھونگی یاد ہے ایک دن تم نے پوچھا تھا کہ ممی مجھے اٹھارویں جنم دن پر کیا گفٹ دوگے تو بیٹا میں تجھے اپنا دل دے رہی ہوں اس کو ہمیشہ سنبھال کر رکھنا ہیپی برث ڈے بیٹا دوستو ایک ماں اس لیے مر گئی کیونکہ اس کا بیٹا جی سکے دنیا میں ماں سے بڑا دل کسی کا نہیں اور ماں کے دل جیسا دنیا میں کوئی دل نہیں اپنی ماں کے لیے ایک ہارٹ ضرور سینڈ کرے